دوستو آج کی اس ویڈیو سے پتا چلے گا مودی جی کیوں درا ہوا ہے کیوں بار بار راہول گاندی کی بارت چور جاترہ کی اپر روپاٹ کیوں لگا رہا ہے کیا پروپلم کیا ہے جنرے دستو ویڈیو شروع پڑتا ہو السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel کو بھی ریاکشن دوستو کیسے ہو آپ سے لوگ نہیں دیکھ یہ خیریت سے ہوں گے اور میں الحمدللہ اللہ کی مہرمائی سے دوستو بہت بڑی ہو دوستو راہول گاندی جو نویا جاترہ شروع کیا ہے ہم سب کو پتا ہے پہلے دن سے ہی جب آسام نے آ کر گوشا ہے ہمارا آسام کی چیپ میریسٹر ہمانتو بشیل سرما نے روکارڈ چالو کر دیا مطلب بی جی بی کے پورا ٹیم موجود ہے راہول گاندی کی سامنے آگے باڑھنے نہیں دے رہا کیا وجہ ہے آج کا اس ویڈیو سے آپ لوگ باتا چلے گا تو چلے دوستو اگر آپ لوگ نے میرا چینل کا اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھول آپ کو پیارا ساعت سے ایک لائک ضرور کر دینا پہلے دستو ویڈیو شروع کرتا ہوں یہاں پہ جو پولیس کے افسر بیٹے ہیں دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے آپ لوگوں کو آرڈر ماننا ہے اور آپ نے اپنا کام اچھا کیا ایک آدمی یہاں آیا بس کے سامنے لیٹ گیا آپ نے اچھا کام کیا مگر آپ ایک بات یاد رکھو اسام میں نیائے ہونا چاہیے اسام میں انیائے نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں آپ سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ہم جو آپ کے اوپر مالک بیٹھے ہیں جو اسام میں وہ چوری کر رہے ہیں چوبیس گنتہ اسام کے سب سے بڑشت چیف مینسٹر دیکھو ایک دو پولیس والے تعلی بجا گئے دیکھو وہ دیکھو ہس رہا ہے میں جانتا ہوں نہیں بجا سکتے گلتی سے بھی مت بجا دینا مگر آپ کے دل میں جو ہے میں سمجھتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے راہول گندی کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں گیش بچیب کہ کہنا چاہ رہا سمجھنے کا ضرورت ہے دوستو آج کسی کی پاس کوئی طاقت نہیں کانون اپنا حساب سے چل نہیں پا رہا مودی جی جیسا کہہ رہا ہے عمید شاہ جیسا کہہ رہا اور ایک سٹیٹ کا جار جار بچیپ گورنمنٹ ہے پہ چیپ مینسٹر جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہی کانون چل رہا ہے کانون اپنا جگہ پہ نہیں ہے اس لئے دیش بچی کوئی سمجھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا ابھی بھی ٹائم ہے مودی جی کی پاس کوئی مددہ ہے ہی نہیں بس ایک ہی مددہ ہے رام ماندیر آگی کچھ رام ماندی سے کیا آنے والا ہے دوستو پیر تو نہیں پڑے گا دیش تو نہیں چلے گا رام ماندی سے میں رام ماندیر کا بیرود نہیں کر رہا لیکن پیر تو نہیں چلے گا دیش تو نہیں چلے گا دیش چلنے کے لیے دوسرا کچھ کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا لیکن مودی جی دیش کو برباد اور ایک پر چکرائے جو تبا بہت باقی ہے باچانے تو پشش کرو یہی میسیج راہول گاندی بیسیکل یہی میسیج دینا چھا رہا اگر راہول گاندی بومبائی تو پہنچ گیا یہ جاتھرا سفل ہو گیا تو مودی جی کا پرسی خطرہ میں ہے اس لئے مودی جی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ یہ جاتھرا کر نہیں پائے تو اگر یہ جاتھرا راہول گاندی نے آئینے لئے بومبائی تو پہنچ گیا تو بہت پرکلم ہو جائے گا پیچھی بھی کا پورا باشپا فیملی کا چلیہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں دیش باشی راہول گاندی بیسیکل یہ کہنا چاہا رہا ہے دیش باشی کو سمجھانا چاہا رہا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے سمجھو سوچھو دوہزار چوبیس میں کچھ کرو تو دوستو اس ویڈیو کو لیکو راہول گاندی کی اس بیان کو لیکو آپ کا کیا رائے ہے ہم کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ویڈیو پر اچھا لگا ہے میرا رییکشن اچھا لگا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو شیئر کرنا ناو لگ پر پیارے ساتھ سے ایک لائک ضرور کر دینا چلی جستے ملتا ہوں کسی اور ایک ویڈیو کو لیکر تو پھر کے لئے